بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ عربین پوڈنگ کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو میں نے دیپیکا جی کے چینل سے دیکھا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور امی یہ ریسپی بنتی ہے اس کو دیکھ کر مجھے بنانے کا بہت ہی زیادہ من کیا تو میں نے اس کو بنایا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ بھی اس کو ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا چلیے ہم جھٹ پٹ سے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو تباہ دیں اس سے جو ہے میرے ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے میں نے اسٹو کے پر پارٹ کو رکھ لیا ہے پارٹ میں میں یہاں پر 800 ایمل دودھ کو دالوں گی جس طریقے سے دیپیکا جی نے بتایا ہے سیم وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ پوڈنگ میں کوئی فرق نہ آئے آپ کو نہ لگے کہ میں نے یہاں پر کوئی چینجز کیا ہے اب میں یہاں پر لو فلم میں دودھ کا اچھا سا اوبالانے دوں گی دیکھیں یہاں پر دودھ کا اوبالا چکا ہے اب میں یہاں پر چینی کو دالوں گی ہاف کپ میں نے چینی لی ہے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے آپ یہاں پر چینی کا استعمال کر سکتے ہیں میڈیم ٹو لو فلم میں دودھ کو ہم یہاں پر تھوڑی دیر پکائیں گے جب تک چینی ہماری اچھے سے ملٹ ہو جائے گی یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے بول میں میں سب سے پہلے تین بڑے ٹیبل سپون کسٹیڈ پودر کو دالوں گی وانیلا فلیور کا میں نے یہاں پر کسٹیڈ پودر لیا ہے اس کو جو ہے آپ پانی سے بھی مکس کر سکتے ہیں آپ چاہے تو دودھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں میں ہاں پر پانی کا استعمال کروں گی تھوڑا سا پانی دال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں اس کو میں نے پانی میں مکس کر کے رکھ لیا ہے ایک ساتھ پورا نہیں دالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی دالتے جائیں گے اور اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اس طریقے سے دال کر مکس کریں گے تو کوئی بھی لمس نہ رہیں گے بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا تین سے چار بر میں نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کسٹیڈ پودر دال دیا ہے سارا دالنے کے بعد ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک یہاں پہ اُبالانے دیں گے دیکھیں یہ اچھا سا اُبالا چکا ہے اس طریقے سے ہم پکائیں گے تو جو ہے کسٹیڈ بھی ہمارا اچھے سے پک جائے گا اور اس کی سمیل بھی نہیں رہے گی اس طریقے کا لکویڈی ہمیں کسٹیڈ بھی چاہیے بس میں اس کو اتنا ہی پکاؤں گا بیٹ کو ارنج کرنے سے پہلے میں یہاں پر کریم کو اچھے سے وپ کر کے سائیڈ میں رکھ لوں گی اس کے لیے میں نے یہاں پہ half cup cream لیا ہے اس کو ہم اچھے سے وپ کریں گے بہت زیادہ اس کو وپ نہ کریں یہ بھی لکویڈی جیسا ہی ہونا چاہیے میں یہاں پر milk made کو اعٹ کروں گی ون فورتھ میں نے یہاں پر milk made لیا ہے اس کو دالنے کے بعد ہلکا سا ہم یہاں پر اس کو وپ کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے اندر ہی وپ کریں زیادہ نہ کریں اس کو اچھے سے مکس کر کے میں یہاں پر اس کو فریج میں رکھوں گے سب سے لاسٹ میں ہم یہاں پر bread کو بہت اچھے سے arrange کر لیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک serving ball لے لیا ہے اس طریقے سے square shape کی جو bread آتی ہے وہ لے لے کنارے آپ اس کے یہاں پر نکال لیں اس طریقے سے میں bread کو یہاں پر اچھے سے arrange کر لوں گی side میں بھی اگر جگہ ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے pieces رکھ کے آپ اس کو یہاں پر اچھے سے arrange کر لیں اب ہم یہاں پر custard کو ڈالیں گے custard کو ڈال کر ہم بہت اچھا سا پھیلا لیں گے تاکہ کوئی بھی bread ہماری سوکی نہ رہے بہت اچھا سا آپ جو ہے آپ یہاں پر custard کو ڈال دیں pudding کے آپ جو ہے دو یا تین لیئر بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر دو لیئر بناوں گی ball جو ہے میرا بہت بڑا ہے تو میں اس کے دو ہی لیئر بناوں گی آپ چاہے تو تین لیئر بھی اگر چھوٹا سا ball ہو تو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے پھر سے میں نے یہاں پر bread کو رکھ کے بہت اچھے سے arrange کروں گی bread کو رکھنے کے بعد سارے custard کو بہت اچھے سے ہم یہاں پر ڈالیں گے پھر سے میں ایک بار آپ کو repeat کروں گی کوئی bread سکی نہ ہو بہت اچھے سے آپ جو ہے custard کو یہاں پر ڈال دیں یہاں پر میں cream کو ڈالوں گی cream کو جب ہم اچھے سے whip کرتے ہیں تو اس کو fridge میں نہیں رکھنا چاہیے ورنہ جو ہے cream ہمارا ٹھک ہو جائے گا ایک گلتی میرے سے ہوئی تو یہ بھی آپ سیکھ لیں اس کو جب whip کریں تو فریج میں نہ رکھیں اس طریقے سے ٹھک ہو جائے گا تھوڑا کم بھی ہو چکا ہے کوئی بات نہیں سیکھیں گے تو سبھی چیز آئے گی پھر سے میں تھوڑا cream کو اچھے سے whip کر کے یہاں پر ڈالوں گی دیکھیں اس طریقے سے ہمارا cream ہونا چاہیے ایک گلتی تو ہوئی ہے کوئی بات نہیں سیکھیں گے تو سبھی آ جائے گا اس طریقے سے ہم یہاں پر cream ڈال کے بہت اچھے سے یہاں پر اس کو arrange کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر بادام اور پشتے کو ڈال کے garnishing کریں گے جو dry fruits آپ کو پسند ہو وہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بادام اور پشتے کا ہی استعمال کیا ہے جیسے آپ کو پسند ہو اس طریقے سے بھی آپ یہاں پر اس کو decorate کر سکتے ہیں ما شاء اللہ ہمارا Arabian pudding جو ہے بہت ہی زیادہ delicious بنا ہے میں نے same اسی طریقے سے follow کر کے بنایا ہے جس طریقے سے دیپیکا جی نے بنائی ہے taste بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے thanks to ڈیپیکا جی recipe اچھی لگی تو like اور subscribe کرنا مت بھولیے family اور friends کے ساتھ آپ اس recipe کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم new recipe کے ساتھ اللہ حافظ